چلیے دوست دوستے شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ آج کا بلوگ دیکھئے کافی جو ہے آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہم کرنٹ افیر سے کرنٹ افیر کو ہم آعبری dlatego ہم چلیہ آپ کرنٹ افیر کو ریوائز کرتے ہیں کرنٹ افیر کے لیے میں جو فولو کرتا ہوں منتلی میکزین فولو کرتا ہوں جو میں منتلی میکزین فولو کرتا ہوں وہ ہوتی ہے اب جس دیکی ویزن کی آپ چاہے تو کوئی سی بھی منتلی میکزین فولو کر سکتے ہیں بہت ساری مارکٹ میں ایویلیبل ہوتی ہیں منتلی میکزین کے نام سے جیسے کی اب میں بات بتاؤں کی انسائٹ کی ہوتی ہے انسائٹ کی میکزین جو ہیں کافی بیٹر ہوتی ہے کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ بیٹر ہوتی ہے کس لیے وہ better اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس میں پری کے لیے فیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں پری کے پسپیکٹیب سے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ اور یہ جو اگر ویزن کی بات کریں تو ویزن کی منز کے پسپیکٹیب سے زیادہ better ہوتی ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کافی ڈیفرنس سبھی سٹوڈینٹ کی یہی ڈیفرنس بتاتے ہیں سبھی ایسپرینٹ یہی ڈیفرنس بتاتے اس میں تو آپ چاہے تو کوئی سے بھی فولو کر سکتے ہیں لگ بگ ہمارا یہاں پر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا تھا کافی سارا ٹائم ہو گیا تھا ہمیں کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ دیکھیں آج کچھ کافی زیادہ ہی ٹیمپریزر ڈاؤن تھا ہماری ایریا کا بہت زیادہ ٹیمپریزر لگ بگ میں اگر آپ کو ایک ٹیمپریزر بتاؤں تو لگ بگ لگ بگ ہمارے یہاں کے ٹیمپریزر میں فائیب تو سکس ڈگری تھا تو بہت زیادہ ٹھن تھی کافی زیادہ ٹھن ہو رہی ہے آج کل آپ سب کی پتہ ہے ادھر نورٹ انڈیا میں کافی زیادہ ٹھن ہوتی ہے تو یہ ہی مسئلہ ہے تو دیکھئے کوئی بھی نہ تو ادھر ہے کوئی روڈ پر ہے نہ گھر پر ہے تھوڑی سی ہوا چل رہی اور ساتھ میں ایک ہوا بھی چل رہی تو ساروں نے جتنے بھی یہ کلوتھ ہے وہ سکانے کے لیے ڈال دیا ہے اور کتنی ہوا چلی بھائی میں تو اوپر آیا تھا آپ نے چادر وادر لپیٹ کے اوپر آیا تھا میں دیکھ کے آتا ہوں تھوڑا بہت آپ کو بھی دکھاتا ہوں تو دیکھیں کتنی ہوا چلی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیارے ترنگے کو نیجور سے ہل رہا ہے تو چلیے اب چلتے ہیں اپنا سٹیڈی پر سٹیڈی ٹیبل پر تو اب ہم پڑھیں گے اپنی انسینٹ ہسٹری انسینٹ ہسٹری کو کور کرتے ہیں ہسٹری کافی زیادہ ہسٹری نہ اتنی زیادہ ہواست ہوتی ہے بہت زیادہ ہواست ہوتی ہے اس کے لئے تو کافی ٹائم وقت لگتا ہی ہے تو اس لئے ہم سوچتے ہیں سب سے پہلے سوچا ہے کہ ہسٹری کو ہی سب سے پہلے کور کرتے ہیں ہسٹری کو اس میں کافی ساری چپٹر ہوتے ہیں بہت زیادہ مطلب یہ جو ہے ہمیں پری ہسٹرائک پیریٹ سے لے کر جب تک میڈائیویل کا پیریٹ آتا ہے تب تک یہ ہمیں بتاتی ہے پوری ہسٹری اس کا کیا کیا آرٹ انڈ کلچر رہا ہے کیسے کیسے یا ہنڈس فالی سیویلائیشن میں کیسے کیسے ٹاؤنی سٹرکچر رہا ہے اور کیا ٹریڈنگ ایکٹی پریز رہی ہے یہ سب بتاتی ہے اور ایون جو ہمارے ویڈک آئرین کیسے رہے ہیں جو ہے آرین کا انوینسن کیسے ہوا اور بھی گپتہ پیریٹ موریا پیریٹ ان سب کے بارے میں انس انڈسٹری میں پڑھنے کو ملتا ہے اس کے بعد ہم سیدھا موو کرتے ہیں میڈائیویل ہسٹری پر موو کر جاتے ہیں اس کے بعد ہم موڈرین ہسٹری پڑھتے ہیں اور جو ورڈ ہسٹری ہوتی ہے ورڈ ہسٹری only for important for means means میں ایک دوکیشنز ورڈ ہسٹری سے مل جاتا ہے ایک دوکیشنز کی بات کرنا ہوں ایک دوکیشنز ورڈ ہسٹری سے آسانی سے مل جاتا ہے تو اب mostly پارنا تو سب ہی کو رہتا ہے پری میں تو کہیں سے بھی ٹپک جائے بس ورڈ ہسٹری میں نہیں تھا بکٹر تو اب ہمارا لنچ کی ٹائم ہو گیا تھا لنچ میں آگ تھا ایک ایک ہے تو ایک ایک ملا تو چلیے اس کو لنچ کو جلدی سے فینس کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ہم سیدھا گافی گرم ہو رہا ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے تھوڑا سا گھومنے کے لیے آئے ہیں بہار یا جو ہے نا فرائیڈی گاریز تھا تو فرائیڈی گاریز جو باقی سب ہماری پریئر ایکٹیوٹیز کرنے کے بعد تھوڑا سا بہار گھومنے کے لیے آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ادھا تھوڑا سا فوریسٹرڈ ایڈیا ہے ہمارے در تو یہ سارا جو کھڑا ہے نا ادھا سائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویٹ کھڑا ہے اور ربی جس کو ہم ربی بولتے ہیں اور یہ دیکھیں فوڈر کھڑا ہے یہ فوڈر کس کے لیے آتا ہے جو ہمارے جو ملک انیمل ہوتے ہیں وہ اس کو کھاتے ہیں اور اس سے یہ کہا جاتا ہے جو ملک کی پروڈیکٹیوٹی ہوتی ہے انیمل سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کدھر بیل ہے اور یہ کاؤڈنگ کیک اس کو بولتے ہیں کاؤڈ ڈرائی ڈنگ کیک یہ موسٹلی جو ہے ویلیجس ایریا میں کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی سے ہی ان کی فوڈنگ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں بہت زیادہ ایمپورڈینٹ ہوتی ہے مینز کے پسپیکٹیپ سے مینز میں تو قیشنز ہر سال آتا آتا ہے مورڈن ہسٹری سے ہر سال ایک دو قیشنز آپ کو ملے گا اگر نہیں بھی ملے گا تو انٹر لنکنگ کر کے مینز سے ہر سال قیشنز ملے گا تو اس میں ہمیں کافی زیادہ وقت لگنے والا ہے مورڈن ہسٹری کورنے میں مورڈن ہسٹری کا ہم نے جو کہہ سکتے ہیں پورسن کافی لمبا کھیچ دیا ہے تو آپ نے ہمارے ویلوگ انجوئی کر رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے آپ کو کمنٹ نہیں کرتے یار اچھا سا نہیں لگتا کمنٹ کیا کریں کچھ بھی ایک دو تین چار یا جو بھی آپ کو کمنٹ کرنا ہے وہ آپ کیا کریں نائس فائس یا جو بھی وغیرہ کمنٹ تھوڑا بہت جو ہے نا اچھا سا لگتا ہے اور لائک تو ضرور کر دیا کریں اور سبسکرائب تو ضرور کر دیا کریں کیونکہ کافی زیادہ کہہ سکتے ہیں ٹائم کو منیج کرنا پڑتا ہے آپ کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے اور خوپ آئیے جگہ موڈن ہسٹری لگ بگ میں کافی زیاری پر چکا ہوں لگ بگ میں نے لگ بگ آج جو ٹارگیٹ رکھا تھا میں نے پانچ سی چپٹر کور کرنے کا ٹارگیٹ رکھا تب تو پانچ سی چپٹر کور کر دکھتے کافی ٹائم ہو گیا مجھے شام کا وقت ہو گیا تھا دو پیر سے شام کا وقت آ گیا تھا تو کافی زیادہ کہہ سکتے ہیں لیندھی ہے یا تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے تو اس کے بعد میں سیدھا موڈ کر رہا سوری فور اس میں میں انکلوڈ نہیں کر پیا تو میں نے سیدھا موڈ کر رہا آپ نے جو جیوگرافی کے نوٹس ہیں ان کو جو اسٹینڈرڈ بک سے تھوڑے بہت میں نے کوپی کیے تھے وہ ہی جو ہے جیوگرافی کے نوٹس کو میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں بھی ایمپورٹن 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 فیکٹ ہے اس کو تھوڑا سا رٹ رٹنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ہی سمجھ سکتے ہیں اس وجہ سے سو کمپلیٹی کافی زیادہ ہیوی ہوتے ہیں کچھ جوگرافی کے کنسپٹ ہوتے ہیں کنسپٹ ہوتے ہیں کچھ جو ہے دا رٹنا رٹنا جس کو بولتے ہیں ہسٹری اور جوگرافی میں کا بھی جیسے مالی جیے کوئی ریور ریور کے بارے میں اگر ہمیں پڑھنا ہے تو اس کو تھوڑا سر رٹنا پڑے گا پلیٹیو ہمالیہ ریور سسٹم ہمالی سسٹم اور بھی بہت ساری چیزز ہوتی ہیں جو رٹنے کے کام آتی ہیں تو ان کو ضرور رٹا فری میں زیادہ ایمپورٹن ہوتی ہے نا کی مینس میں تو الگ بگ ہمارا آج کھڑے کمپلیٹ ہو گیا ہے کافی رات ہو چکی ہے ہم نے ڈینر کے لیے اب جانا ہوگا ہمیں تو فائنلی یہ دیکھی بلکل زیادہ بہار بلکل اندھیرہ ہوا ہوا ہے اور آج کا ٹارگٹ ہم یہی پر اینڈ کرتے ہیں اب ڈینر کریں گے ہم سیدھا یہ لائٹ وائٹ تو ہے نا گھر کی ایک دم بند تھی باگی سب سو گئے تھے اور میں سٹڈی کر رہا تھا اب دیکھیں بہار جا کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں راستے میں یہی بلوک کو اند کرتے ہیں بائی گائز ملتے ہیں اگلی بلوک میں آپ نے انجوئی کیا ہوا اس بلوک کو کافی زیادہ تھنڈ ہے یہاں پہ thanks for watching